پاسپورٹ مل گیا ہے میں میڈیکل اپنے رسک پہ جاؤں گا کیونکہ میری سرجری کہتے ہیں میری فیملی نہیں مانتی اور جو انہوں نے کوئی ایکسٹر جو مجھے ایکسرسائزز ویرہ کرنے کے لئے کے لئے کے لئے کروا رہا ہوں تو میرا یہ ملک ہے میرا یہ رائٹ ہے میں نے اس ملک کو سرف کیا ہے میں نے اس ملک کو دو دفعہ بینکر اپسی سے اور ڈیفولٹ سے بچایا ہے جب بترین پاکستان میں معاشی پامندیاں لگیں جب ہم نے ایڈوی دواقے کی ہے اور پاکستان میں اس وقت جو حالات تھے مجھے چھے نومبر نائنٹی نائنٹی ایٹ کو مجھے فنینس دیا گیا لیکن فلسے ہم تیس جون انیس سن نانوے تا بلکل نورمل ایک ملک بن چکے تھے اور نکٹ آئی تھے اس میں اس وقت چار سو چولہ ملین ڈالرز سٹیٹ بینک میں دے جس دن اور آٹھ ملین ڈالر کی ساراں نے امپورٹ ہوتی تھی پاکستان کی وہ میں نے اور دو بلین لائیبیلیٹی سٹیٹ بینک نے روکی ہی تھی جو پے کرنی چھے نومبر نائنٹی 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 ایٹ سے تیس جون نائنٹی 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 نائن تک میں نے وہ دو بلین ڈالر کی پیمنٹ بھی کی ہم نے اللہ کے فضل سے چار سو چودہ ملین کو ٹو پوائنٹ فور بلین ڈالر کے ہم نے ریزرب بھی پاکستان کے بنے جو کہ اس وقت تین مہینے سے زیادہ ساڑھے تین مہینے کے امپورٹ بل کے برابر تھے جو کہ بہت ریسپیکٹیول یعنی گنا جاتے ہیں آج بھی ہمارے پاس ایک مہینے چند دن کے امپورٹ بل ہیں جس پہ سارے ادھار کے پیسے لیے ہم نے دوسرے ملکوں سے اس وقت کوئی سعودی ڈیپاؤزٹ نہیں تھا اس میں اس میں کوئی اپنا یہ دو اس کا قطر کا یا یو اے کا ڈیپاؤزٹ نہیں تھے چینہ کے سواب نہیں تھے تو بات یہ جی کہ میرا ملک ہے میں نے اپنا فیصلہ بیان واشیب صاحب کی یعنی گائیڈنس میں کیا ہے تو انشاءاللہ میرا ملک ہے میں جاؤں گا اور میں اس جو فیک کیس ہے اس کو بالکل فائٹ کروں گا کوئی میرے خلاف اور کوئی کیس نہیں ہے اور اس کیس کا جو ہے وہ انشاءاللہ انجام پاکستان کی عوام بھی دیکھے گی اور یہ انشاءاللہ